ایک ایڈم بھائی ایم بی بی ایس کی یہ ویڈیو اور فالو کر لینا اور لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر لینا تو چلو یار چلتے ہیں ویڈیو کی اور ہاں تو گئیس اب ایڈا ہم آ جاتا ہے سہر کی اندر اور بینم اس کو اپنی اور ہاتھ دکھا کے بلا لیتا ہے آٹے آٹے یہ سہر کی راستہ ہے تو بڑی مست ہے من کرتا ہے یہیں بس جاؤں لیکن اب با نہیں مانیں گے خیر چھوڑو وہ ڈگگن نے میرے کو کیسے یاد کیا پتا نہیں یار اتنے بڑے بڑے ڈاؤن اپنے بھائی کو یاد کرتی رہتے کس تو بات ہے میرے میں آرے آو آو ایڈام مانت آرے کو اس لیے بولایا سہر آرے باس پہلے اس کو بیٹ تو جانے تو پتا نہیں ہے کتنی دور سے آیا ہے وہ ہاں بولو ڈگگن دادا یہ کام چاہے میرے کو ایڈام اس پرپل سیڈ کا گیم بجانے کا ہے بول کتنا لے گا آرے سہر بس کا تو اپنے کھوکا لے گا زیادہ نہیں ہے آپ کے لیے اوہ اوہ بہت دماغ ہے تارے میں ماننا پڑے گا چل لے لے آرے بھائی اس میں ایسے دو پرسنٹ مجھے بھی دے دینا یار بسے ایک بات بھول گئے ساہے باب کیا میں نانا برو چانس ہی نہیں ہے کچھ بھولنے کا اپن سودا ایمانداری سے کرتا سہے نانا سودا تو آپ ایمانداری سے کرتے ہو مانے کو دیکھ رہا ہے برو لیکن برپل سیڈ مارا بھائی سے اے برو تو نے کیوں مارا اس کو صاحب وہ میرے بھائی کو مارنے کی بات کر رہا تھا تسالے کو ٹپکا دیا اچھا پھر میں بولوں کہ میں تجھے مار دوں گا پھر تو ہی میرے کو ٹپکا دے گا صاحب ترائے کر کے دیکھ لو بہت چربی ہے نا تھارے میں تھارے چل سا وہ تار دوں گا میں بیسے تھارے پاس گن کہاں سے اور تو نے مارا کیسے اس کو بو نا صاحب تو مارے بھائی کو میرے ہاتھ سے مر بائے گا نہیں ایڈم تم نے گن کیوں نکالی نہیں تنے بہت چربی سے نا یہ لے ڈیچ کیا ہوں آرے یہ باغو ہو گیا ہے باغو ایسے مارا صاحب کیا آدمی ہے رہے تو آپ نے ہاتھ سے کیا ہوا مدر اپنا پراؤڈلی بتا رہا ہے آپ تنے پورے پورے تیس سال کی جیل ہوگی آرے بیٹا رکو جرا صبر کرو گائز اب آپ سوچ رہا ہو کہ یہ کون ہے ہوئی ہے اس گاؤں کی سرپنجن کی اس گاؤں میں بہت چلتی ہے آرے بیٹا اس کو چھوڑ دے اس کی رگوں میں ایک اصلی گنڈے کا کھون بہ رہا ہے چھوڑ دے اسے بیٹا اوکے ددو آپ کہتے ہو تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں برنہ اس کو تیس سال سے کم کی سلا تو نہیں ہوتی چھلو ددو اب میں چھلتا ہوں لیکن میں اس کی بائک لے جا رہا ہوں یہ مجھے پسند آگئی ہے بائی تم لگوں کو سددو کون ہو آپ اور آپ نے مجھے کیوں بچایا سے کہیں آپ دوسمن پارٹی سے تو نہیں کہ مجھے خود اپنے ہاتھ پسے مارنا چاہتے ہو ارے بیٹا تم گلس سوچ رہے ہو میں یہاں کا سرپنج ہوں کیا تم میرے ساتھ کام کرنا پسند کروگے میں نے تمہارا ججوہ دیکھا تم کہیں پر بھی مرنے کے لیے اور مارنے کے لیے تیار رہتے ہو تمہارے اندر ایک اصلی گنڈے کا کھون بہتا ہے پھر کیا ہونا تھا قرآ ایڈم دهدو کے ساتھ چلا گیا پھر کیا ہونا تھا قرآ ایڈم دهدو کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن کائز ایڈم کو اسکول میں پڑھنے کا بہت سوق ہوتا ہے لیکن ایڈم کو کوئی بھی ایڈمیسن نہیں دے رہا ہوتا کیونکہ ایڈم نے اس تک ابھی اسکول ہی نہیں پڑھا ہوتا ہے ایڈم ان سے بہت ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کو اسکول میں لیا جائے لیکن کوئی اس کو اسکول میں لینے کے لئے تیار ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے پھر ایڈم تنگ آ کے کسی بڑے سہر میں جا رہا ہوتا ہے ایک نقلی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ اور اس سہر میں اس کا نام ہوگا شیرو بھائی ایف ایف آرے بٹا اچھے سے جانا یار سہر میں بہت خدرنا قادمی رہتے ہیں اگر کچھ دیکھا دو تو مارا نام بتا دے نا آرے ددو آپ تین کجمت کو ہمارا ایزم کو دیکھ گندا آرے ہاں ددو کسی کی مجال ہے کیا جو میرے کو ٹچ کسے بہت ٹائم ہوگے ددو مارے کو چلنا ہوگا آسرباد دو آرے ہاں بٹا آسرباد بابا آرے ددو وہ سادہ سواگن رہو ہوتا ہے آسرباد بابا نہیں چلو میں چلتا ہوں پھر کیا گائز ایڈم سہر آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا جس نے کسی کی کلپنا بھی نہیں کی ہوتی ہے ایڈم بن جاتا ہے اس سہر کا مافیا اب آنگے آرے ایڈم بھائی ایڈم بھائی مجھے آپ سے ایک بہت جروری کام تھا میری جمین پہ کسی نے کب جا کر لیا ہے پلیز اسے بچا لو آرے باس اتنی سی باس جادہ نہیں اس کے لیے ایک خوکہ لگے گا آرے میری نبی لاکھی تو جمین ہی ہے تم ایک کروڑ مانگ رہا ہو ایسا تھوڑی ہوتا ہے آڈے تب پھر جا کسی اور سا کروالے نا اچھا نا تمہاری نا میری نائنٹی فائی کام ہو جائے گا اب تو نکال آرے باس یہ دیکھو سا گریہ آرہی ہے آرے کتنی گارمی ہے تو گاز اس پارٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس پارٹ میں اگر آپ کو نیکس پارٹ دیکھنا تو جلدی سے فالو کر لو ملتے ہیں